ویل تیری چھاؤں میں جب سالار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور رکشے والا اسے ہسپیٹل لے کر جاتا ہے اور ودیمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے لیکن رکشے والا پولیس والے کو ساری اطلاع دے دیتا ہے کہ کیسے وہ اس لڑکے کو ایکسیڈنٹ کی حالت میں یہاں ہسپیٹل لے کر آیا ہے اور جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو ودیمہ تو چھپ جاتی ہے اور سالار کہتا ہے کہ میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے میں تو یہاں اکیلا ہوں میں نہیں جانتا ودیمہ کہاں ہے اس طرح وہ اپنے اوپر سے پولیس کا شک ہٹا دیتا ہے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی وہ ودیمہ کو لے کر وہاں سے گائب ہو جائے جس سے پولیس کو سارا شک اسی پر چلا جائے گا لیکن سالار کو یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ جیسے پہلے پولیس والے اس کے باپ کو اٹھا کر لے گئے تھے تو کیا اب کی بار وہ یہ نہیں کر سکتے لیکن سالار کی سوچ یہ ہے کہ ایک بار اس کا اور ودیمہ کا نکاح ہو گیا تو پھر اس کا باپ کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ پولیس والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف سالار ودیمہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے انہوں نے اس کے باپ نے یہ بتایا ہے کہ میری بیٹی کو اگوا کیا گیا ہے اور باتوں ہی باتوں میں اس کے موں سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ اگر انہوں نے نکاح کر لیا تو جس پر پولیس والا اسے ٹوکتا بھی ہے کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اگوا ہوئی ہے تو اگوا ہو کر وہ نکاح کیسے کرے گے ودیمہ کا باپ وہ کھلا جاتا ہے اور کہتا ہے زبردستی بھی تو نکاح کروایا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی حیرت مجھے ودیمہ کی ماں پر ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی ساری زندگی برباد کر دی ایک نفسیاتی انسان کے پیچھے تو وہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ اسی کا بھتیجہ جو ابھی سے ہی اپنے اتنے رنگ دکھا رہا ہے وہ کیسے اس کی بیٹی کے قابل ہو سکتا ہے یعنی کہ اس نے خود جیسے زندگی گزاری ویسی ہی زندگی گزارنے کے لئے وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ رہی ہے مجبور کر رہی ہے سمجھا رہی ہے کہ سب اچھا ہو جائے گا جبکہ ہمیں تو لگا تھا کہ ودیمہ کی ماں ہی اس کا ساتھ دے گی سالار کے ساتھ اسے بھاگنے میں اور ان کی شادی کروا دے گی لیکن یہاں تو وہ اینڈ تک اتنی خوش تھی شادی کے سے کہ جیسے کی یہ شادی اس کی پسند سے ہو رہی ہو ویل کوئی اپنی بیٹی کو اس طرح دلدل میں پھیکتے ہوئے اتنا خوش ہو سکتا ہے ایسے ماں باپ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھے پر ہوتے ہوں گے لالچ کی اندھے ایسے ماں باپ ویل تو آپ کو کیا لگتا ہے ودیمہ اور سالار کی شادی کے بعد کیا کرے گا اس کا باپ اور کیا کرے گا ودیمہ کا پہلا ہونے والا منگیتر اور اس کہانی میں سٹارٹ تو یہی لیا گیا کہ کیسے ودیمہ اسے پسند آتی ہے کیسے وہ اسے حاصل کرتا ہے لیکن اس کہانی کی آگے کی کہانی کیا ہوگی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن نیکسٹ اپیسوٹ کے بعد تو دیکھتے رہیے ڈراما سیریل تیری چھاؤں میں آن ہم ٹی وی اور ریویوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میس فن فن